ہمارے بلوچستان میں رہنے والوں کے لئے بلکہ پورے پاکستان میں رہنے والوں کے لئے سب سے پہلے تو میں آپ میڈیا والا کا بڑا شکر گزاروں اور عید کے حوالے سے میں ایک ہوں گا بلکہ بلوچستان نہیں پورے پاکستان کو میں ایک ہوں گا کہ جہاں جہاں جدر جدر بھی لوگ عید بنا رہے ہیں ان سے میرا یہ گزارش اور رکشت خدا رہا جن کے پاس میں امسائے ہیں اور جن کے آس پاس میں غریب لوگ ہیں ان کو اپنے ساتھ عید منائے اور ان کو اپنے ساتھ لے کے چلے کیونکہ یہ ہی ہی ہم سب کا عید ہے یہ ان غریبوں کا بھی ہی ہی دے جن کے ایک چپل ایک جوڑا کپڑے کا بس نہیں تھا ان کے پاس اور ان کے گھر میں میں نے خود دیکھے ہیں کہ آٹھ آٹھ بارہ بارہ بچے ہیں تو اگر ہم ان کو اپنے ساتھ لے کے چلیں گے تو اس کا عجر اور اس کا نیکی ثواب ہمیں اللہ دے گا اور دوسری بات یہ عدیث کی بات ہے اللہ پاک خود فرماتا ہے کہ امسائے کا جو ہے بھائی سے زیادہ اکوک ہے تو ہمیں اپنے امسائیوں کو پر نظر رکھنا چاہیے ہمیں اپنے امسائیوں کے غم درد میں شریک ہونا چاہیے اور ان کو اپنے خوشی میں ساتھ شریک کرنا چاہیے ان کے خوشی میں شریک ہونا چاہیے سب سے بڑا پیغام اور سب سے اس ٹیم جو بہترین پیغام ہے وہ میں سب کو یہ دینا چاہتا ہوں پورے پاکستان کو خصوصاً بلوچستان والے کو کہ یہ اپنے جتنے آپ کے علاقے میں غریب ہوئے مسکین ہیں ان کو اپنے ساتھ لے کے چلے ان کا خدا رہا ان کو پر نظر رکھیں آپ سے جو ہو سکے باقیوں لوگوں سے ہو سکے ہم سے ہو سکے بایدکہ ان کے ساتھ امتاؤن کریں اور ان کے ساتھ جتنا ہلف ہو سکے وہ کریں با سلام بڑی ممید بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سب میڈیا والوں کا شکریہ کہ آپ لوگوں نے عید کے دن آپ لوگوں نے ٹیم نکالا ہمارے فاسہ ہے تو میں سب مسلمان جو دیکھ رہے سب سے پہلے سارے اہل اسلام کو اور اہل وطن کو میں عید الفیتر کی مبارک بات پیش کرتا ہوں سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خاکسار صاحب نے جو بات کیے کہ ہم اور آپ نے ہمسایہ غریب لوگوں پر نظر رکھنا ہے کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے اسلامیاب لوگوں کو دوئی دیئے عید الفیتر عید العزا تو اس خوشیوں میں غریبوں کو بھی ساتھ شریع کریں گے وہ بھی اسی خوشی میں جس لوگوں کا کپڑے نہیں ہے جوتے نہیں ہے تو اس امسایہ لوگوں کا خیال رکھیں تو ماشاءاللہ میں نے جو دیکھا رمضان شریف میں خاکسار صاحب نے اپنے آس پاس اور اور غریب لوگ تھے جو لوگوں نے کہا کہ اس علاقے میں اس مالے میں غریب رہتے اس نے اپنی طرف سے علف کیا لیکن میں پھر بھی کہتا ہوں عوام سے جو سرمایہ دار لوگ ہیں کہ غریبوں پر نظر رکھیں یہ اماری اور آپ کی اصل کامیابی ہے اور اخیرت کی جنگ یہی ہے یہ اور تو کام زندگی میں ہم اور آپ لوگ بہت کرتے لیکن خاص طور پر غریبوں کا خیال لگنا چاہے عمران خان نے تو کہا پاکستانیو سب سے پہلے آپ نے گبرانا نہیں لیکن میں پوری قوم کو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ سب نے دیکھا کہ عمران خان نے جرنل الیکشن سے پہلے کہا جب بھی میں ان چوروں پر آتھ ڈال دوں تو سارے چور شور مچائیں گے آج آپ سب دیکھ رہے یہ اسلام کی نہیں اسلام آباد کی جنگ لڑ رہے تھے سب سے پہلے آپ نے دیکھا جو وہ منگائی مارچ کر رہے تھے لیکن ان نے کیا کیا سب سے پہلے اپنے کرپشن جو کیسز تھے وہ ختم کیا وہ اپنے نام ایسی ال سے نکال دئے پھر ایک پروپیگنڈا کیا ہمارے کپتان کے اوپر کہ مدینہ ریاست اس نے کہا کہ میں مدینہ ریاست بناتا ہوں چور کو چور نہیں کہیں گے پھر کیا کہیں گے مامو تو نہیں کہہ سکتے اس کو اپنا مامو چور کو تو چور کہیں گے لیکن خان صاحب نے کہا کہ میں انشاءاللہ کال دے رہا ہوں پوری پی ٹی آئی ٹائگرز اور پاکستانی کپتان کے انتظار کر رہے آپ دیکھیں جرنل الیکشن جب ہو رہے تھے لوگ مختلف قسم کے پروپیگنڈے کر رہے تھے کہ ایجنسیز خان صاحب کی حکمت بنا رہے وہ جلسوں میں لوگ لا رہے کوئی کہتا کہ نہیں جانگیر ترین پیسے خرچ کر رہے الیکپٹر میں لا رہے لوگوں کو آپ تو نہ ایجنسیز ہے نہ جانگیر ترین ہے یہ جو ہے کپتان کے نظریاتی اور کر کپتان کے ساتھ ڈٹکے کرے یہ جنگ ہم کپتان کے ساتھ لڑتے رہیں گے آخیر دم تک میں تو خان صاحب سے جرنل الیکشن سے پہلے پانچ دپا ملا ہو اور جب الیکشن جیت گئے اس دن میں نے صرف مبارک بات دی لیکن پانچ دپا ماری ملاقات بھی پیلی پیلی ملاقات میں جب خان صاحب کے ساتھ میں ملا میں بہت خوش تھا اس ٹیم میں نے جب خان صاحب سے چمالیا ہو کر رہے یہ کیا کر رہا ہے لیکن میں پھر عوام سے ریکویشٹ کرتا ہوں کہ آپ لوگ ان چوروں کے خلاف آپ لوگوں نے باہر نکلنا ہے جو ایمپورٹی ڈکمت نامنظور ہو کپتان کے رہے ساری باتیں سچ ہو رہے ہیں ثابت ہو رہے ہیں کہ کپتان کے ساتھ سازش کی گئی ہم اور آپ لوگوں نے اس کا ساتھ دینا عمران خان کا کیونکہ یہ عمران خان کا جنگ نہیں ہے یہ ہمارے اور آپ کے بچوں کا مستقبل کا جنگ لڑ رہا ہے کپتان تو ہم اور آپ نے اسلام آباد کی تیاری کرنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا رام محمد اشرف ڈار ہے اور میرا تعلق کشمیر کمیونٹی سے ہے ہم نوہ کلی کے ریاشی ہے جہاں پہ ہماری کشمیر کالونی ہے تو خاکسار صاحب جو ہے ہمارے شروع سے مہربان رہے ہیں تو یہ جب بھی یعنی انہوں نے محلک ان کے حلقے سے بہت دور ہے بہت آؤٹ ہے لیکن خاکسار صاحب جو ہے یہ ہمیشہ کشمیریوں کی بات کرتے رہے ہمارے ساتھ رہے اور انہوں نے ایسے سبجہ جیسے ہم ان کے حلقے میں اور ان کے ساتھ ہی رہتے ہیں تو جب بھی ہمارے کوئی مسئلے مسائل تھے انہوں نے بڑھ چڑھ کے ہمارے اس میں حصہ لیا ہمیں ہماری سباتکاری میں ہمارے ساتھ بہت ہلپ کی ہمارے بجلی کے معاملات ہیں ہمارے پانی کے معاملات ہیں دیگر جو ہمارے ایشوز ہیں ان پہ خاکسار صاحب نے خصوصی توجہ دی ایون کے کسی اور پارٹی کے لوگوں نے کوئی توجہ نہیں دی اور ہمارے اسرار پہ ہماری کوششوں سے ہماری ریکویسٹ پہ انہوں نے پی ٹی آئین بھی جوائن کی اور ہمیں انہوں نے یہ شرط دیا کہ نہیں ہمارے لوگوں کی ڈیمانڈ تھی کہ کسی طرح سے لوگوں کو فائدہ پہنچے نہ صرف اپنے ہلکے کے لوگوں کو بلکہ پورے اور ہر جہاں پہ بھی ہوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ خاکسار بھائی جو ہیں یہ ہر گلی ہر محلوں میں جاتے ہیں تو ہماری خوش قسمت ہی تھی کہ انہوں نے ہمارا ساتھ دیا ہماری طرف آئے اور آج کا دن بھی انہوں نے خصوصی طور پہ ہماری کشمیری کمیونیٹی کہ وہاں پہ جو ہے میری ٹیم پوری ہے ہماری ایک وہاں پہ سوسائٹی ہے اور سوسائٹی کے ہم ممبرز ہیں پوری کابینہ ہے تو انہوں نے خصوصی طور پہ ہمیں انوائٹ بھی کیا تھا کہ عید پہ آپ نے آنا ہے تاکہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کے جو ہے دیگر معاملات کو بھی دیکھ سکیں تو اس وجہ سے ہم ان کی اس کوششوں کو سراتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ اور بھی دوسرے لوگ جو ہیں نا وہ بھی خاکسار صاحب کی طرح ہی اس طرح سے آگے بڑھے نہ کہ اپنے بلکہ پوری سب لوگوں کے مسائلوں کو جاگر کریں اب آپ دیکھیں کہ خاکسار صاحب کوئی کوئی سیٹ نہیں رکھتے کوئی منسٹری نہیں رکھتے کوئی ان کے پاس فیسلیٹیز نہیں لیکن یہ خدمت خلق کی خاطر انہوں نے کرونا میں بھی ہم نے دیکھا ہم نے رمضان شریف میں بھی دیکھا ہم نے جب بھی آفت دیکھی کوئی ایسی چیز دیکھی تو ان کو آگے آگے پیش پیش دیکھا لوگوں کے دور ٹو دور انہوں نے خدمت کی ہے یعنی دکھاوا نہیں کیا بلکہ ثابت کر کے دکھایا تو یہی چیز کھینچ کے لاتی ہے لیڈر کی نشانی یہی ہوتی ہے کہ عوام خود اس کے پاس چل کے چلے جائے آج جیسے ابھی عمران خان صاحب ہیں تو کرائسز میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج پوری دنیا میں ریکارڈ ہو گیا ہے کہ ان کے فالوورز ان کے لوگ گلی کچھوں ہر جگہ میں ہر شہر میں ان کے لئے نکلیں کس لئے نکلیں کہ لوگ ان سے محبت کرتے ہیں ان کے دل میں یہ چیز ہے کہ جی وہ ایک مخلص لیڈر ہے وہ ایک چور نہیں ہے اس کے دل میں قوم کی محبت ہے اس کے پاس تو سب کچھ تھا جماعہ تو اس کے لئے بہت خالد دولت چھوڑ کے گئی تھی عدالت میں ریکارڈ ہے اتنی دولت تھی کہ ان کو نواز شریف لوگوں کو خرید سکے لیکن انہوں نے اس دولت کو چھوڑا اپنے بچوں کو چھوڑا اس پاکستان کے خاطر چھوڑا اور اس پاکستان کے لئے اگر ایک شخص کلمہ کی قسم کھا کے کہتا ہے قرآن شریف کی آیت پڑھ کے ایک بات کرتا ہے پھر بھی آپ اس کو کہتے ہو کہ نہیں یہ مخلص نہیں ہے تو ہماری بدقسمتی ہے میرے ہم تو ابھی بھی یہی دعا کرتے ہیں یا اللہ اس ملک کے لئے اسی طرح کے جو مخلص لوگیں وہ آگیا ہیں ابھی آپ دیکھئے گا یہ اللہ نے چھانٹی کی ہے آپ دیکھئے گا کہ یہ پی ٹی آئی کو یا کسی کو نقصان نہیں ہوا یہ چھانٹی ہوتی ہے جب آپ چھانتے ہیں نا جی کوئی برطن تو اس میں سے کچھنا نکل ایک طرف ہو جاتا ہے اور صافتی سے ایک طرف ہو جاتی ہے تو یہ بھی ایک چھانٹ چھانٹ ہوئی ہے اللہ نے جو ہے یہ لوٹے اور یہ الگ کر دی اسی لئے الگ ہوئے کہ پتا چلے کہ خالص چیز کیا ہے اور نقلی چیز کیا ہے تو جیسے میری بھی دعا ہے سب سے خواہش ہے کہ ہمارا ملک ایک ہو ایسے فتنے ہم میں نہ پیدا کیے جائے ایسے فتنے نہ ہو جس سے ہمارے گھروں میں لڑائی جگڑے ہو فساد ہو ہمیں ایک دوسرے کا اعترام کرنا چاہیے ایک دوسرے کی عزت کرنی چاہیے اس ملک کے لیے اس پاکستان کے لیے یہ پاکستان ہمیں بہت تحفے سے ملے ہم کشمیری ہیں ہم وہاں سے ہجرت کر کے جو ہے پاکستان آئے تھے ہمارے بڑے جو ہیں لیکن اس پاکستان نے ہمیں گھر دیا شعور دیا تعلیم دی عزت دی آج ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے کہ پاکستان نہیں ہوتا تو آج اب بھی کسی ماجر کیمپ میں پڑے ہوتے لیکن آج اس ملک کی وجہ سے ہی ہمارا نام ہے کشمیری بھی یہی عباد ہے اغوانی بھی یہی آکے عباد ہوئے پاکستان تو دنیا کے لیے تمام عالم اسلام کے لیے ایک قلعہ ہے اور اس کے لیے کو اللہ تعالیٰ قائم و دائم رکھے ہم آپ میڈیا والوں کے شکر گزارے کے اس موقع پہ آپ لوگ لوگوں کے سے اویرنس لیتے ہیں آپ سے بھی گزارش ہے کہ حق کی بات کو آگے بڑھائیں حق کی بات کو آگے چلائیں میڈیا کو چاہیے حق کا ساتھ دینا جہاں بھی حق کی بات ہوتی ہے آپ لوگ اس کو لے کے چلیں ذاتی مفاد کو جاتے کہ آخر ہم نے ایک دن چلے جانا ہی یہاں سے کچھ کر کے چلے جائیں تو یہ بہت بڑی بات ہوتی بہت بہت شکریہ آپ لوگ کا بہت بہت شکریہ بہت ملوانی تینکیو